موسیقی اٹھارہ سال پہلے زندگی کا ایک خوبصورت سفر جو میں نے شروع کیا پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اس کو آج میں اوفیشلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں اپنی ریٹائیمنٹ موسیقی آج ہم اپنی اس ویڈیو میں محمد حفیظ کے کیریئر کو ریویو کریں گے ان کے کیریئر میں کافی ہائی لائٹس ہیں کافی لو لائٹس بھی ہیں ان کے کیریئر کی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے سو منیب یہ اٹھارہ سالہ کیریئر آج ختم ہوتا ہے آپ نے کیسا ان کا کیریئر دیکھا ہے ٹیسٹ میچز میں تو چلے انہوں نے کافی کم میچز کھیلے دوہزار ٹھارہ میں اس کے ریٹائر بھی ہو گیا دوہزار انیس کے جو ورلڈ کپ میں پاکستان جب سیمی فائنل سے پہلے باہر ہو گیا تھا جو پاکستان کا آخری میچ تھا وہ ہی ان کا بھی آخری میچ تھا تو وہاں دوہزار انیس تک ان کا ٹیسٹ اور اوڈیا کا کریئر تو ختم ہو گیا تھا لیکن ابھی کچھ عرصے سے جب ان کے بعد وہ ٹی ٹوینڈی کرکٹ بہت اچھی کل رہے تھے حالانکہ دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے بعد ٹیم سے ڈراؤپ ہو گئے تھے لیکن دوہزار بیس میں جب انہوں نے ٹیم میں کم بیک کیا جانا جاؤں گا کیونکہ وہ بہت اچھی ان کی پرفومنس دی کیونکہ تقریباً چالیس سال کے عمر میں انہوں نے واپسی کی یہ بلکل بھی آسان نہیں ہوتا کسی بھی پلیر کے لیے بہت مشکل ہے وہ پہلے سکارڈ کا حصہ بھی نہیں تھے تو ایک دم وہ سکارڈ میں آئیتے ہیں تو میں وہی ان کا کمبیک پہ اس لیے بات کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی گیم کا جو ڈیسٹائل ایک بلکل چینج گیا کیونکہ آپ پہلے ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان حفیظ جان کی تی20 کرکٹ میں تسکسش ہو گئے لیکن دوہ دار دوہ دیس کا جان کا سال تھا تھا سب سے ہی ایس پرام کھران سکارڈ تھا سب سے سب سے ہی ایسا تھا انہوں نے بہت اچھی پرفومنس دی اور کسر وہ اپنی وغلف کی جو پریکٹیس ہے اس کے اوئی کرتے ہیں وہ اپنی جو ہے پاورٹنگ امبروو ہونے میں تو یہ بھی ایک انہوں نے جو ہے اپنی گیم پہ کافی کام کیا اور جو یungster's team میں جو آگے جو ہے اور باقی جو خلاقی team کا اس پر حصہ ہیں ان کو بھی انہوں نے اس طرف لگایا کہ بھائی میں نے جو ہے کافی اپنے کریئر کے بلکل استطاع کی طرف جاتے پہے جو ہے اپنی پاورٹنگ ability of roof لیکن آپ لوگ وہ والی غلطی نہ کریں جو میں نے کی تو وہ ابھی سے اس طرح راغب کر رہے تھے کافی انکاریجنگ تھے ہر کسی بھی آپ ینگسٹر سے بھول لیں تو ان کے لئے وہ ایک سکول کے حیثیت رکھتے ہیں اور پروفیسر ان کو شاید اسی لئے بھی کہا جاتا ہے اور کبھی بھی آپ ان کے کریئر میں کبھی بھی ایسی باتیں نہیں سنیں گے کہ کوئی کانٹروورشیل باتیں مطلب ہاں ان کے تھوڑی چیزوں پر ہارٹ سانچ تھے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد آمیر کی واپسی ہوئی تھی ٹیم میں دو آدھر بندرہ میں جب وہ فکس ان کا بین ان کے اوپر سے لفت ہوا تھا پانت سال کا تو انہاں کافی سٹرونگ سچانس لیا تھا انہاں کھلنے سے انکار گر دیا تھا بات اس کے اگنس ان کے اپوزیشن ان کے کافی اگنس تھی تھی انہاں کافی اس کا بیک لیش بھی سامنے آتا ہے کہ یہ بات ہونا شروع ہو گئی تھی کہ آپ ٹیم میں کھلیں گیا وہ کھلیں گے اس طرح سے کچھ باتیں بھی آئیں اس وقت ازا رالی بھی ان کے ساتھ اس ساتھ اس سامنے میرے حال سے نیوزیڈنٹ کی سیریز سے جس کے پہلے پرابابلز میں آمیر کا نام نہیں گوا تھا تو اس وقت وہ پانچ سال کا بین سرف کر گیا ہے تو محمد آمیر تو مہنچہ سب یہ ہے کہ چلیں آفیز نے کچھ اٹھ سے بات اپنی اس ستریٹمنٹ سے پیچھے ہوا گئے اور اپنے مان لئے بات کہ ہاں میں کھیل لگا لیکن at least باقی پلیئرز کے مقابلے میں انہوں نے ایک سٹانس تو لیا آج بھی انہوں نے اس بات کا انہوں نے اپنا پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ کا کافی ہارٹ بریکنگ مومنٹ تھا اس طرح کا ان کو بیک لیش جو فیس کیا تھا ایک یہ انجوزیول قسم کی ریٹائرمنٹ ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس طرح کہ پاکستان کے پلیئرز اس طرح سے جائیں یہ پہلی ایک اچھی ایک ایک ایکسپل سٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور محمد حفیظ حفظو کہ آگے بھی کچھ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں آپ نے اب سن ڈاؤنز کی بات کی تھی تو تھوڑی سے میں نے ایک ہسٹری نکال کے رکھی بھی ہے کہ محمد حفیظ نے اب تک کیا کیا 2003 میں ان کا ڈیبیو ہوتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ میں ہی اپنے سیم ایر میں بنگلہ دشکہ گنس وہ سینچری سکور کر دیتے ہیں اور تیسر ٹیسٹ کے بعد وہ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی میجر وجہ یہ ہوتی کہ توفیق عمر اور امران فارد کی واپسی ہو جاتی ہے ان کی جو ڈراؤپ ہونے کی ٹیسٹ سکورٹ سے جو وجہ بنتی ہے میجر کی انہوں نے ساؤت افریقہ کے اگنس جو ڈی آئی سیریز تھی اس میں کوئی اچھی پرپارمنس نہیں دی یہ بھی ایک میجر وجہ کہ وہ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد 2005 میں اگن وہ کم بیک کرتے ہیں آسٹریلیا اور انڈیا کا ٹور کرتے ہیں پھر ڈراؤپ ہو جاتے ہیں پھر 2006 میں اگن کم بیک کرتے ہیں پاکستان کے پہلی وہ جو ٹی ٹوینٹی کھیلا تھا انگلینڈ کے اگنس ہسٹری کا فرسٹ ہیور پاکستان نے اپنا اس کے انزمام شاید انزمام ہی کیپٹن تھے اس ٹیم کا بھی حصہ تھے آپ کے پہلے اوپنر تھے اس کے بعد اگن ٹو ساؤن سیونڈ میں ڈراؤپ ہو جاتے ہیں پھر 2009 کا جو پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا تھا وہ بھی مس کر دیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً ساری ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آپ کی کھیلیں دو ایز اکیپٹن بھی کھیل چکے ہیں 2010 کے بعد جب سے وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ کنسسٹنٹلی پاکستان ٹیم کا حصہ ہے اس کے بعد 2011 کا کیریئر کی ہائلائٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بیسٹ ایر تھا ایز ای بیٹسمن انہوں نے 1000 رن سے زیادہ شکور کیے تھے اس کے بعد وکٹس بھی کافی نہیں تھی اس کے بعد 2012 میں وہ کپٹن بھی بن گئے اس کے بعد ان کے کنٹینوسلی ان کے دو تین بار ان کا ایکشن بھی رپورٹ ہوا اسے وہ سکسسفل انہوں نے کم بیک کیا انہوں نے ان کا ایک فکسنگ کا سٹانس تھا عامر کے اگنسٹ یہ ان کا کیریئر کی ایک بریف سی ہسٹری ہے کہ ان کا کیریئر اس طرح کا ہے اب آپ یہ بتائیے اب حفیظ تو چلے گا اور اب ملک آپ کے سینئر پلیئر ہیں آپ ان کا کیسے دیکھتے ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ نے اسے دیکھتے ہیں جو ہمیں جو پی سی بھی جس طرح کا پچھلے دنوں میں کچھ سٹیٹمنٹ ہے رمیز راجہ کی اور آپ نے پچھلے دنوں سامان ٹی بی کے شو میں چیف سیلیکٹر محمد Vaseem بھی آئے تھے تو اب ہم ان کی جب سٹیٹمنٹ پر غور کریں گے ان سے پوچھا گیا تھا کہ شویب ملک اور افیس کے فیچر کے بارے میں کیایا تھا کہ کوئی سیدھا بلکل جواب نہیں دیا تھا کچھ سٹیٹمنٹ ہے ابھی ہم دیکھیں گے ہم دوسرے پیٹس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں تو اشارت ان ان کو سمجھا ضرور دیا گیا تھا کہ ان کی واپسی جو ہے ٹیم میں وہ صرف پرفومنس کی بنیاد پر ہوگی اور باقی پیٹس بھی ان کنسیڈرےشن ہے تو اگر وہ اس طرح کی پرفومنس کنٹیلولی نہیں پوٹاپ کر باتے تو ان کے لئے آگے جا کے ینگسٹرز بھی آرہے ہیں تو ان کے لئے ٹیم میں جگہ رکھنا مشکل ہو جاتا تو اس سے بہتر یہ ہوا کہ اگر وہ کسی اور پیئر کے لئے جگہ چھوڑ دیں لیکن ان انسیڈرز وہ پرفومنس کر رہے ہیں تو ہم ان کو کہہ تو نہیں سکتے کہ وہ چھوڑ کے چھوڑے جائے تو وہ جب تر پرفومنس کر رہے ہیں تو وہ ضرور کے لئے حفیظ کو ہم وش کریں گے بیسٹ آف لگ ان کے فیوچر کریئر کے لئے ابھی بھی وہ وہ فرنچائز کرکٹ کے لئے آویلیبل ہیں اب دیکھتے ہیں وہ کتنا عرصہ مزید کھیلتے ہیں 41 ایئرز کے ہو چکے ہیں ابھی بھی پرفومنسز ان کی کافی جاندار ہیں تھینکیو پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم ملے گے